اگر آپ اجازت ہیں تو میں اپنی غزل کے دو تین چھیر پڑھ کے یہاں بھی رزق خلال کرلوں اور اس کے بعد پھر میں سیدھے سیدھے سفیان پتارگری سے آپ کی ملاقات کراؤں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہ مانتا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ میں ناظم بات میں ہوں شاعر پہلے ہو تو ایک شاعر کے طور پر میرا فرض بنتا ہے کہ میں چند شعر آپ کی حقیقت میں پیش کروں اجازت ہے تو میں پڑھوں ورنہا پھر سیدھے سیدھے وہی کام کروں کیوں مجھے کرنا ہے اجازت ہے بہت شکریہ اے غزل کا مطلع بڑھتا ہوں تین چار شعر اور آپ کی ذہمت ہے تمام مطلع بیش کرتا ہوں کہ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے سلکتی دو پہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے جہاں غالے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچن بھیج دیتا ہے جہاں غالے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچن بھیج دیتا ہے میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں میرے انجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں میرے انجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے جہاں اہلِ خیرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ ابلت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے جہاں اہلِ خیرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں وہ ابلت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے ہماری آج کی جب کوششیں ناکام ہوتی ہیں ہمیں وہ ایک اور امید کا کل پھریز دیتا ہے ہمیں وہ ایک اور امید کا کل پھریز دیتا ہے وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل پھریز دیتا ہے سلکتی دو بہر میں جیسے بادل پھریز دیتا ہے بہت شکریہ آپ کی ذہبت تمام